اشہد ان محمد الرسول اللہ سامنے جھک جانا اور اس صورت میں سجدہ تلاوت ہے انشاءاللہ یہ ختم ہونے کے بعد سجدہ بھی کرنا ضروری ہے اور نماز کا ایک اہم رکن ہے ہر رکعت میں دو سجدے کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف لامیم یہ بار بار بات آئی ہے کہ یہ حروف مختیات ہیں اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا الوطہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس کے ہر حرف پہ دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہر حرف کے پڑھنے پر تو ایک بات سمجھ میں آتی کہ قرآن نازل ہوا ہے پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے تو اس پروسس میں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو پھر ہر حرف پر صرف پڑھنے پہ دس نیکیاں لکھی جائیں گے پھر عمل کی نیت پہ نیت کی نیکیاں لکھی جائیں گے پھر عمل پہ عمل کی نیکیاں لکھی جائیں گے ورنہ ایسا کئی حکم نہیں آیا کہ علی فلام میم کا گرد کرو علی فلام میم علی فلام میم تذبیر کے بیٹھے میں ایسا کئی حکم نہیں آیا ہے تو اس کو تھوڑا سا مورد توڑ کے بعض وقت ایسا سمجھا جاتا کہ بھئی آپ بغیر سمجھے کے بھی قرآن پڑھے تو دس نیکی آئیں اب اللہ تعالیٰ دینے بیٹھے تو نابینا صاحب کا واقعہ آتا ہے کہ وہ صرف کتاب کو اٹھا کہ آنکھوں کو لگا لیتے تھے یہ میرے پروردگار پالنے والے کا کلام ہے تو ان کی مفردت ہو مگر وہ بیچارے اندھیے تھے پڑھ نہیں سکتے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا اور میں پچھلی دفعہ بھی مثال دیا کہ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اینے سن سے سر میں درد کم ہوتا ہے اب کہیں پڑھ لیا آپ پڑھ کے آپ اس کا تذبیر پہ ویلت کر رہے ہیں کہ اینے سن سے سر میں درد کم ہوتا اینے سن سے سر میں درد کم ہوتا اور پھر اس کے بعد میں وہ کھانے رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر سر میں درد کم نہیں ہوگا اب تو یہاں ان چیزوں میں یہ بات سمجھنا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تنظیم الكتابہ یہ کتاب کا اتارا جانا عالمین کے پالنے والے اللہ کے طرف سے ہے اور اس کتاب کے اندر کوئی شک کی چیز نہیں ہے سورہ بخرا کی دوسری آیت پر چلے جائیے آپ علیف العامین ذالکالکتاب اللہ ریب فیہہ حدر للمتقین تو یہاں کنسٹرکشن کچھ ایسا سمجھ میں آتا کہ اس میں بھی کوئی اس کتاب کے اندر بھی کوئی شک کی چیز نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کے طرف سے نازل کی گئی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اب سورہ بخرا کے وقت ہم ایک بات سمجھے تھے کہ دیکھیں یہ کتاب شروع ہوتی ہے اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اس میں کوئی چیز شک کی نہیں ہے یقینی چیز ہے بھئے آپ کوئی سائنس کی کتاب پڑھ رہے ہیں نہیں محلوم ایک دس سال کے بعد وہ تھیوری بدل جائے گی اور کوئی بات سامنے آ جائے گی تو یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں اس کے اندر کوئی شک کی چیز نہیں ہے ہر چیز یقینی ہے اس میں اور پھر یہ عالمین کے پالنے والے اللہ کے طرف سے نازل کی گئی ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سے بنا لیا انہیں معذباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بولے کاہن بولے جھوٹا بولے کیا کیا نہیں بولے تو اب یہ منگھرت کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اپنے سے بنا لی ہے بل حقیقت یہ ہے کہ یہ کیوں کتاب ہے وہ آپ کے پالنے والے کے طرف سے ہے وہ پالنے والے کی طرف سے حق ہے سچ ہے it is the truth آپ کے پالنے والے تو ایک مقصد اس کا چاہے لِتُنزِرَ خَوْمَ مَا آتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَا عَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ تاکہ آپ ایسی خوم کو چوکن نہ کریں جس سے پہلے کوئی چوکن نہ کر آپ سے پہلے چوکن نہ کرنے والا نہیں آیا تھا تاکہ یہ ہدایت حاصل کریں اب دیکھیں ابرہیم علیہ السلام کے ایک بیٹ صاحب زادہ عساق علیہ السلام جن کو جدوسلم میں بسایا گیا دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جن کو مکہ موظمہ میں بسایا گیا تو ابرہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے جیسا روایتوں میں آتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام خاتم نبی کی شکل میں جو ہے مکہ میں نبی بنا کے بھیجے گئے سارے انسانوں کے لئے تو اب یہ بتایا جارہا کہ ان میں چھسو برس ساتسو برس سے کوئی نبی نہیں آیا تھا تو ان کے جو ہے ہدایت کے لئے لَعَلُمْ لَعَلُمْ يَحْتَدُونَ تاکہ یہ ہدایت حاصل کریں لیکن ہدایت کا مطلب کیا ہے یہ لفظ بار بار آیا ہے کہ ہدایت صحیح راستے کی طرف بھی ہوتی اور غلط راستے کے بھی طرف ہدایت قرآن میں آئیت یہ ہیں کئی جگہ مجھے ریفرنسز یاد نہیں کئی جگہ یہ بات آئی ہے تو یہاں یہ کتاب ایتی ہے جو جنت کا راستہ دکھاتی ہے ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا اہدینہ سرات المستقین سرات المستقین کا جو ہے راستہ بتائی ہے یہ دعا ہیں ہمارے تو یہ راستہ بتاتی ہے اب یہاں اللہ تعالی اپنی پہچان کروا رہے ہیں اللہ تعالی کون ہے یہ بات بار بار ایک چھوٹے بچے کے بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہمارا پالنے والا کون ہے میں اس سے پہلے بھی گولا کہ میرے غیر مسلم دوست بوڑ رہے تھے کہ ہم فلانی جگہ جاتے ہیں معلوم ہے ہم ان سے مانگ رہے ہیں آپ تُس سے مانگتے مسجدوں میں آپ کے کچھ ہے ہی نہیں خالی کھڑ رہتے خالی دیوار سامنے رہتی کس سے مانگتے تو میرے ذہن میں ایک مثال آئی تھی کہ بھئی جب آپ سمندر میں ہیں اور چوتروں سے موجیں آپ کو بھیر لی ہیں اور آپ یقینی بات ہے کہ آپ مرنے والے ہیں تو ساری سہاروں کو چھو کے آپ ایک سہارے کو پکارتے ہیں وہ ہے اللہ اللہ کو پہچانو تو خوران میں اللہ تعالی اپنی پہچان کس طریقے سے دے رہے ہیں کہ اللہ اللہ وہی ہے کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پہ توازن خائم کیا اب یہ اس میں جو بعض الفاظ بہت گہرائی میں سمجھنے کے ہیں کہ جنہوں نے چھے دن میں آسمان جیسے سات آسمان کے ذکر آیا اور زمین بنائی چھے دن میں بنائے اب یہ چھے دن کیا ہوتے ہیں یوم خوران میں ایک دن کے واسطے بھی آیا ایام آٹھ دن کے واسطے بھی آیا ایام آگیا آپ آیت دیکھیں گے ہزار سال کے واسطے بھی آیا یوم اور یوم پچاس ہزار سال کے واسطے بھی آیا تو یوم کا مطلب پیریڈ ہوا اب ہم کو یہ چیزیں سمجھنا ہے آج کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ آسمان اور زمین سکس پیریڈ میں بنیں چلیے صاحب یہ مسجد کتنے دن میں بنی تو معلوم ہوا کہ ابھی وہ پہلے سیمنٹ آیا کانکریٹ آیا لوہا آیا ایک پیریڈ ہوا اس کے بعد میں بیسمنٹ بنا ایک جم دیواریں نہیں بنی پیلر بھی نہیں تھے اوپر کا چھت نہیں پڑا اس کے بعد میں پہلی منزل بنی دوسری منزل بنی تیسری منزل بنی یہ پوری مسجد بننے کے واسطے ایک آٹھ سال نو سال ہوئے تو اس طریقے سے یوم کا پیریڈ کا مطلب سٹیجز کا ہوتا ہے پہلا ٹاپ فلور پہلے نہیں بنایا ٹاپ فلور آخر میں بنایا ایک سیکنس میں بنایا تو اس طریقے سے چھے سیکنسز بتائے گا اب اچار پیگلز ایک پرفیکٹ سیمیٹری کے نام سے کتاب لکھے ہیں اور انہوں نے دس سٹیجز بتایا ہیں اس میں اور ایک بڑی خاص بات ہے کہ پہلا سٹیج جو ہے نیو سنٹسز جس کو بولتے ہیں پہلے تین منٹ میں بنا سیکنڈز میں ہوا پن فا یا پن کے معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ سیکنڈز میں بنا نیو سنٹسز نیوکلیو سنٹسز یعنی مطلب میری یہ سمجھ میں آتا ہے یہ بہت گہرا سبجٹ ہے اور اس میں کنفیس کرنے سے میں شرم آتا نہیں کہ میں بھی یہ سبجٹ نہیں سمجھا ہوں خالی وہ کتاب سے میں کاپی کر لیا ہوں کہ نیوکلیو سنٹسز یعنی ایٹم جو ہوتا ہے اس میں ایک نیوکلیس ہوتا جس میں پروٹونز اور نیوٹرونز رہتے اس کے اطراف مختلف میٹلز کے ایٹمز میں مختلف ایٹمز اور پروٹونز رہتے اور مختلف نیوٹرونز رہتے تو پہلے نیوکلیس بنا یہ کیسے پہلے تین منٹ میں بنا اس کے بعد میں ہوا آپ کے آئیونائز 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 گیس بنجھے آئیون کس کو بولتے ہیں اب جیسا فرض کیجئے کہ کلورین کے ایٹم میں آخری سرکل میں سات ایٹمز ہیں اس میں سے اگر آپ ایک نکال لیں تو پھر وہ ایکٹیو ہو جاتا تو اس کو آئیون بولتے ہیں تو اب یہ ہیڈروجن سے ہیلیوم کنورٹ ہونے کا تھا تو یہ آئیون سیکنڈ سٹیج میں بنا جو تین منٹ سے لے کے تین لاکھ سال تک اور یہاں ایک خاص سائنٹس کا کمنٹ ہے کہ نور کے پردے ہیں اس کے پہلے کیا ہوا نہیں سمجھ سکتے ہم خالی کمپیوٹرز پر کیلکولیٹ کر لینا ہے کیا ہوا کیسا وجود میں آئی عدم سے وجود میں یہ سائنس دانوں کا اپنا جو ہے خال ہے پھر اس کے اپنے تیسرا پیریڈ ہوا انڈ آف بگ بینگ یہ جو دھماکہ ہوا تھا وہ دھماکے میں کچھ اتنی پھیلاؤ تھی کہ روشنی کے رفتار سے زیادہ کائنات پھیل رہی روشنی کی رفتار کیا ہے ایک سیکنڈ میں تری لاکھ کلومیٹرز جاتی ہے روشنی ایک سیکنڈ میں تری لاکھ کلومیٹرز جاتی ہے تو اس رفتار سے تیز کائنات پھیل رہی تھی تو وہ بگ بینگ تیسرے اس میں ختم ہوا پھر اس کے بعد میں چوتھے میں جو ہے جو ہنڈر ملین یئرز سے تری بلین یئرز تک تھا اس میں پروٹو گیلپسیز بنے یعنی جو گیلپسیز اس وقت ہے اس کا پہلا فارم بنا پھر اس کے بعد میں پانچمے پیریڈ میں یہ اس کو قواصرز ایراؤت قواصرز بلتے ہیں پانچ سے پندرہ بلین یئر پندرہ بلین یئر تک قواصرز بنے یعنی یہ انرجی اور روشنی پھیکنے والے بنے اس کے بعد میں چھٹا جو پیریڈ ہے اس کو ایراؤ آف گیلیکسیز بولتے ہیں اب جو پیریڈ چل رہا ہے تو یہ دس پیریڈ میں سے پہلے تین منٹ اگر آپ نکال لیں تو یہ چھے سٹیجز سمجھ میں آئے ایک بات سمجھ میں آئی کہ قرآن جہاں سٹیجز اور دنوں کی بات کر رہا ہے سائنس بھی وہاں سٹیجز کی بات کر رہی ہے کوئی اس میں یعنی چاہ بولنا چاہیے اختلاف کانٹریڈکشن نہیں ملتا اللہ کی فضل سے اللہ تعالی بہت محنت کروا ہے اس فیلم میں قرآن اور سائنس کے کہیں کانٹریڈکشن نہیں ملتا خاص بات یہ ہے قرآن اور سائنس میں کہیں کانٹریڈکشن نہیں ملتا تو اب ہماری غلطی نہیں کہ ہم پہلے قرآن پر کے ان چیزوں کو نہیں مجھے ریاد میں ایک صاحب پوچھے کسی آفس میں کہ بھلے صاحبہ کوئی ڈسکوری ہوتی ہے آپ لوگ پکارا شروع کرتے ہمارے قرآن میں پہلے سے کیوں نہیں بولتے پہلے سے ہم کو بھی کوئی علم نہیں ہے نا اس کا اشرف علی تھانی صاحب کو بیچاروں کو علم نہیں تھا نا بگ بین کا ان کی کیا غلطی ہے ان جیسے آتے جا رہا ہے اب ہمارا فرض ہے اور یہ پیریئٹ مختلف تھے یوم ایک دن کے لئے بھی آیا ہے ایام آٹھ دن کے لئے بھی آیا ہے یوم ایک ہزار سال کے ورستے بھی آیا ہے ایک ہزار اور پچاس ہزار سال کے لئے بھی آیا ہے تو یوم ڈفر کر رہا ہے یہ قرآن کی شان ہے لفظ کو سمجھانے ہیں یوم کا مطلب یوم نہیں دن جس کو تم سمجھتے ہو یوم کا مطلب پیریئٹ کا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر پھر اس کے بعد نے کہا کہ اب یہ استوہ جو ہے یہ ڈریویٹیو ہے سواہن کا سواہن علیہم آنظرتہم آم لم تنظرہم لا یوم انون ان کے لئے برابر ہے it is equal to them whether you want them or you don't want them they will not believe کوئی ایمان نہیں آئیں گے برابر ہے آپ چاہے ان کو وان ترے یا نہ کریں تو سواہن کا ڈریویٹیو استوہ ہے سواہن ایکول اچھا پھر یہاں ایک آیت آ رہی ہے آگے تو کیا مومن فاسق کے برابر ہو سکتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں they are not equal تو استوہن سواہن میں ایکولیٹی بیلنس ایکولیبرن کی بات آتی ہے عرص جو ہے throne of the universe capital of the universe اب باستر دونوں نے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر عشق طرف توجہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ کے توجہ کے بغیر عرش رہا کیسا بہت 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 سوال ہوگا کسی انگریز translator نے کہا کہ then he mounted the throne دیکھیں یہ کرسی میرا وضن لینے برداشت کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کو کون برداشت کر سکتا ہے اب یہ قرآن کی ایک آیت کے خلاف جاری ہے یہ بات بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھرے ہوئے ہیں وہ کون سا عرش ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سما سکے تو اب یہاں معلوم ہوا کہ اگر آپ لٹرل میننگ اور سائنٹیفک نالیج کے بیک گراؤنڈ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اجتبہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آج پہ توازن خائم کیا توازن کہتے خائم کرتے ہیں آپ جب کوئی ڈسٹربنس ہوتا کیا ڈسٹربنس ہوا تھا بگ بینگ ہوا تھا بھیل گئی پوری لنک مل گئی آپ کو ایک دھماکہ ہوا تھا ایک پتاخہ چھوٹا تھا وہ اتنا زبردست پتاخہ تھا کہ آج 15 بلین یئرز تک پھیل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کن تھا فیقن ہو رہا ہے کیا طاقت ہے پھر اس میں جو باڈیز ہیونلی باڈیز بنے میٹیورائٹس بنے اس میں کومیٹس بنے اس میں سیٹیلائٹس بنے پلانیٹس بنے سٹارز بنے کواسرز بنے بلیک ہولز بنے جس کا ذکر دوزخ میں اس سلسلے میں آئے گا تو یہ بات ہماری سمجھ میں آنا ہے کہ جو ہے ارش کا مطلب کیپٹل آف دی یونیورس جہاں سے حکومت کی جاتی ہے جیسا ہمارا کیپٹل جو ہے ڈیلی ہے اس طریقے سے جو ہے ہیدراباد آنزا پردیش کا کیپٹل ہیدراباد ہے یہ ساری کائنات کا بھی جو ہے ارش جہاں سے سنٹرل کنٹرول معلوم ہوتا ہے اور پھر یہ سنٹرل کنٹرول پہ اللہ تعالیٰ نے ایکویلبرم توازن بیلنس خائم کیا اس پہ اسٹیبلش ہوئے اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد میں کہا کہ اور اللہ تعالیٰ کے سوائے نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ پھر سفارش کرنے والا ہے تو پھر تم نصیت کیونی حاصل کردے کوئی دوست نہیں صاحب بولنے قرآن ہے یہ ابھی دیکھ لیا آپ حق ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے حق نازل ہوا سوائے اللہ کہ کوئی ہمارا دوست نہیں ہے وہ جس کے دل میں محبت ڈال دے دوستی کرے جس کے دل میں دشمنی ڈال دے دشمنی کرے وہ اس کے ہاتھ میں اور کوئی شفایت کرنے والا نہیں ہے دوسری مقام پہ آیا کہ بغیر اس کی اجازت کے شفایت کرنے والا نہیں ہے وہ اجازت دے تو شفایت کرے ultimate authority جو اللہ تعالیٰ کی ہے یدبر الامر من السماع الالارض اور یہ جو ہے معاملہ آسمان سے لے کے زمین تر تدبیر کرتے ہیں یہ منجز یہ گوانس چلاتے ہیں پورا معاملہ جو آسمانوں سے لے کے زمین تک ہے وہ چلاتے ہیں اور پھر سُمَّا يَارُجُوِ الَيْهِ فِي يَوْمٍ کَانَ مِغْدَارُهُ أَلَفَ سَنَتٍ مِمَّا تَعُدُّونَ اور پھر یہ جو معاملہ ہے یہ ساری کائنات کا جو معاملہ ہے وہ اروج کرے گا اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف پورے معاملے اٹھائے جائیں گے وہی فیصلے کریں گے اور پھر یہ یہ یوم کہہ کیا رہے گا خیامت یہ خیامت کے دن تمام معاملے تمام عمر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے اب سوچ کے دیکھیں اب یہ سوال ہوتا کہ ہمارے ہزار سال کے برابر ایک دن تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہیں بتا دیا مرکیوری پلانٹ ہے اس کا ایک دن ہمارے ایٹی ایٹ دیس کے برابر یعنی ایک چکر اپنے ایکسس کے اطراف مارنے زمین چوبیس گھنٹے لیتی ہے مرکیوری اپنے ایکسس کے اطراف چکر ماننے کے لیے ایٹی ایٹ دیس لیتی ہے ہمارے تو باڈی آف ریفرنس کے لحاظ سے ٹائم ہے سورہ معارض میں کہا کہ روح اور فرشتے جو ہماری طرف اروج کرتے ہیں ایک دن میں جس کی گنتی پچاس ہزار سال کے برابر ہے ارے یہ ریلیٹیویٹی آف ٹائم جو لیٹس سبجٹ ہے اینسٹائن کے بعد یہ چیزیں جو ہے نکلی ہیں تو یہ قرآن ہے اس کو ہم نے ریلیٹیویٹی آف ٹائم باڈی آف ریفرنس وہ ہے یہ لوگ سمجھ رہے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے ہیں یہ پورا قرآن میں موجود ہے لیکن ریلیٹیویٹی فیزسٹ کبھی قرآن نہیں پاڑ مشکل یہ ہوئی ہے کہ ان لوگوں سے جب ہم بات کریں کہ سب ایسا قرآن میں ہے تو ہم کو تکتے ہوئے دیکھنے لگے تو جو علماء دین ہیں وہ بچارے سائنس سے واقع نہیں تھے جو سائنٹسٹ ہیں وہ قرآن سے واقع نہیں تھے ان دونوں کا میل نہیں ہوا جس کی وجہ سے جو ہم ایسی بڑی کتاب کی خضر نہیں کر سکے وہ بھی بات آئی خضر کی بھی بات آئی ہے پھر اس کے بعد میں کہا کہ ذالکہ عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم یہ ہے اللہ عالم الغیب و شہادہ دیکھیں میجوریٹی کو پہلے لاتے ہیں مینوریٹی کو بعد میں لاتے ہیں عالم الغیب 99% of the universe is غیب for us نہیں دیکھتی بلیک ہولز ہیں میں ابھی یہ بات آ رہی انشاءاللہ پاسٹ غیب ہے فیوچر غیب ہے یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے میرے آپ کے لئے غیب ہے تو یہ غیب کا عالم ہے شہادہ کا عالم ہے اب تھوڑی سی گرامر یہاں میں بعض علماء سے ویریفائی بھی کرا ہوں میرا اپنا یہ اوپینین دیکھئے اخیل جو اخل رکھتا ہے آخل جو اپنی اخل کو ظاہر کرتا ہے علیم جو علم رکھتا ہے جو اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے وہ عالم ہو جاتا ہے فائل کام کرنے کی سکت رکھنے والا فائل کام کرنے والا تو عالم الغیب غیب کا علم دینے والا ورنہ ایٹومک سٹرکچر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہم کو بگ بینگ سمجھ میں نہیں آتا ہم کو خیامت کے تمام چیزیں سمجھ میں نہیں آتے یہ تمام غیب کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے دیا گیا ہے علم ایک ایک لفظ ایک ایک گرامیٹیکل بیوٹی فران کی جو ہے نوٹ کرنے کے خابل ہے کہ یہ علم نے کہا علم ادھر کہتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ یہ بات ظاہر نہیں کر رہے تو ہم کو جو انسین چیزوں کا جو ہے علم دیا گیا وہ جو دکھتے ہیں اور جو نہیں دکھتے ہیں دونوں کا علم دینے والا اور عزیز الرحیم عزیز اختیدار والا مائٹ والا پولیس کمیشنر ایسا نہ ہو مگر مائٹ ہے کبھی بھی کسی کو گرفتار کر سکتا ہے اس میں اختیدار ہے مگر اختیدار کے ساتھ جو اسماع و حسنا میں بات مل رہی ہے کہ رحیم اس کے اختیدار میں ترس ہے ظلم نہیں ہے دیکھیں یہ کامبینیشن اسماع و حسنا کے سمجھنا ہے ہم رائم اور ردھن میں چلے جاتے ہیں اس کے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اختیدار کیسا استعمال کرتے ہیں رحم کے ساتھ ترس کھا کے مرسی فن ہیں وہ ان کے اختیدار میں ان کے مائٹ میں مرسی ہے ترس کھاتے ہیں ہم وہ ترس کو نہیں سمجھتے ہیں اب ترس کھا کے 43 ڈگریز کر دیئے کیونکہ بارش ہونے کا ہے اور ہم جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا خیر برس رہا کیا ہو رہا ہے ہے بھئی دکھ بیماری سبی کے ساتھ لگے ہوئے چاہے جاروں میں بخار نہیں آتا چاہے بارش میں بخار نہیں آتا یا لندن میں کوئی بیمار نہیں پڑتا افریقہ میں نہیں پڑتا یہ سب الگ باتیں ہیں لیکن یہ جو ہم کو ظاہراً خیر معلوم ہو رہی ہے گرمی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئے لطیف ہیں چھپا کے رحمت اپنی برسانے والے ہیں پھر کہا کہ اللہ احسن کل شئی خلقہ وہ جو ہر چیز جو اس نے پیدا کی بہترین پیدا کی پورفیکٹ احسن سپرلیٹیو دگری ہے خسین خوبصورتی احسن سب میں خوبصورت اب یہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے ہم لوگوں کا باس کا ذہن ہے کہ صرف اللہ کی ذات پورفیکٹ ہے اللہ کی ساری کائنات پورفیکٹ ہے آپ کو جو ہے MFF حسن کے پینٹنگز بتایا مولے کیا بہترین پینٹنگز ہیں تو پینٹنگز کی تعریف کر کے آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں MFF حسن کی تعریف کر رہے ہیں پینٹنگز پورفیکٹ ہیں اس لیے کہ پینٹر پرفیکٹ ہے اگر پینٹر پرفیکٹ نہیں ہوتا تو پینٹنگ پرفیکٹ نہیں ہوتے تو اس کائناف میں ہر چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے پرفیکٹ ہے ایک نمازی ہے عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جا رہا ہے مسجد میں پڑھا ہے بہترین کانسنٹریشن سے پڑھا مانے پورے سمجھے اسے پرفیکٹ نمازی ہے جو نمازی ہوئی ہیں اس کی جاتے ہوئے راستے میں دیکھا ایک شرابی غلیز نالے میں پڑھا ہوا ہے پرفیکٹ شرابی ہے کیونکہ قرآن میں بات آئی ہے کہ شراب بدتی ہو کیوں مدتی ہو اس لیے کہ تم بھی ایسا گروگے گندی نالیوں میں گئے ہوگے نشے کی قیفیت میں پرفیکٹ شرابی بنایا اب ہم کو مقاصد نہیں معلوم چیزوں کے کس مقصد سے کیا چیز پیدا کی مقصد نہیں معلوم ہم کو ایسا کئی کو ہوا بھئے ارے اس کی نوکری چلے گی اب وہ نوکری چلے گی وہ اما بہوا بی مارتے ہیدر آباد آ گیا وہ چلو بھئے وہ مارات کی خدمت کر آئی یہاں اللہ تعالیٰ اس کو اور دروازیں کھل دی بہتری نوکری مل گئی اس پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو بھی ایونٹ ہوتا جو بھی چیز بنتی ہے وہ اپنے مقصد کے لیے پرفیکٹ بنایا یہ یاد رکھنا ہے اور پھر انسان کے انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی یہ آدم علیہ السلام کا حوالہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا پھر ان کی پسلی سے جو ہے بی بی ہوا کو بنایا یہ ابتدا کی انسان کی اور پھر اس کے بعد میں اس کی نسل کو اس نے یعنی سلالہ کس کو بولتے ہیں جیسا میان میں سے تلوار مکالنا میان میں جو ہے تلوار ہے آپ جو ہے تلوار نکال لیے میان میں سے تو یہ مائم مہین کیا ہے یہ حقیر پانی عام ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ حقیر پانی اب تھوڑی سی میں مجبور ہوں کیونکہ میری فیل سائنس رہی ہے تھوڑے سا کھول کے سمجھانا پڑے گا کہ یہ مائم مہین جو ہے اس کو انگریزی میں آپ سیمن بولی اور اس میں سے جو سلالہ جو نکالا جاتا ہے وہ نطفہ ہے سپوم بولیں گیا عربی میں اور اردو میں یہ سیمن کو منی بولیں گیا اس میں سے جو نکالا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے لیے اس کو نطفہ بولیں گیا تو یہاں بتا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی اس حقیر پانی سے نطفہ نکال کر بچے کو پیدا کیا اس طریقے سے ہماری نسل چلی آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے بنایا ان کی فصلی سے بی بی ہوا کو بنایا پھر وہ دونوں سے یہ ریپروڈکٹیو سسٹم چلا کہ اس طریقے سے جو ہے نکال کے پیدا کیا گیا ہے اب یہاں جو ہے یہ فمجنا ہے کہ ایک بڑی خاص بات ہے مہین حقیر پانی کو بھی بولتے ہیں اب سوچ کے دیکھئے آپ کیسے حقیر پانی سے ہم لوگ بنے ہیں انبیاء علیہ السلام بنے ہیں بڑے بڑے سائنٹس بنے ہیں فرشتے اسی پر تو پریشان ہو گئے کہ بشر بنانے والا ہوں نیوز گیور انفارمر انفرمیشن ٹیکنالوجی یہ سب کرنے والا ہے تو فرشتے پریشان ہو گئے کہ مٹی سے ایسی چیز بنائیں گے آپ مچھتے سے ایسی چیز بنائیں گے تو پھر یہ مچھتا ایسا حقیر کہ کپڑے پہ گر جائے تو دھونا ضروری ہے نکل جائے تو خسل ضروری ہے تو اور ایک ایک معنی اس کے آئے ہیں یہ بڑا سائنٹسک معنی ہے اس کے کہ کوئی چیز بہت کام کر کے تھک کے گر جانا مہین مہین کے معنی ایک جگہ آئے ہیں تو اب جو پروسس آپ دیکھتے ہیں ریپروڈکشن کا جو پروسس ہوتا ہے تو سبھی واقف ہیں ان چیزوں سے جو جوان لوگ ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں کہ یہ ایک ایک لفظ میں اللہ تعالی نے سائنس کو بھی سمجھا دیا کہ ایسا یہ وگرسلی نکلتا ہے اور پھر بلکل تھک کے گر جاتا ہے یعنی اتنی سائنس بھری بھی ہے کہ نسل کو جو ہے کس طریقے سے پھیلایا پھر اس کے بعد نے کہا کہ پھر تم نے سواہن ایکویلیبرم بیلنس ان کے لئے برابر ہے پھر اس میں ایکویلیبرم پیدا کیا فیزیکل ایکویلیبرم مینٹل ایکویلیبرم گلاس بھڑا ہے پانی سے آپ بڑا سٹیڈی لے کے چلے جا رہے ہیں کہ ستر ایسی برس کی عمر ہے آپ کیا توازن پیدا کیا آپ دو پہر پہ چل رہے ہیں آپ کیا توازن پیدا کیا مینٹل بیلنس آپ کا کیا بہترین مینٹل بیلنس تو یہ سب پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد میں وَنَفَقَ فِيهِ مِرْوحِ اور پھر اس نے اپنی روح پھوکی پھر یہاں کانٹروورسی آ گئے اب یہ روح ہی ہی کا جو لفظ ہے یہ پوزیسف پروناؤن جس کو بولتے ہیں آپ اس کی روح کتب ہی اس کی کتاب میں رسول ہی اس کے رسول ملائکت ہی اس کے ملائک نہ کتاب اللہ تعالی کے پارٹ ہے حصہ ہے نہ رسول اللہ تعالی کا حصہ ہے نہ ملائک اللہ تعالی کا حصہ ہے یہ پوزیسف ناؤن ہیں تو اس کی ہوں اس میں سے نکنی ہوئی روح ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ اگر ہو تو یہ روح کو لے کے کانکان چلے جا رہے ہیں بیت الخلا میں بھی چلے جا رہے ہیں پھر غلط غلط نائٹ کلپز میں چلے جا رہے ہیں کیا کیا ہنگامیں نہیں کرنا تو پھر روح کے معنی قرآن نے کیسے سمجھائے میں اپنا اپینین نہیں دیکھنا قرآن نے کیسے سمجھائے سورہ بنی افرائیل کی 85 تاعت یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہوں کہ روح اللہ کا عمر ہے عمر کے اللہ تعالیٰ کے حکامات میں سے ہیں آرڈر لے کے آتی سکت ہو ہے پھر دوسری جگہ کیا ہے روح الامین کا امانتدار روح ہے روح القدوس کہا کہ یہ جو ہے پاک روح ہے انکنٹیمنیٹڈ روح ہے پھر پتہ بتایا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے یہ تو آپ دیکھیں اب یہاں سے بات سمجھنے کے کوشش کیجئے کہ اس کائنات میں ایک خالق ہے باقیصد مخلوق ہے خالق اکیلا راہد ہے قلو اللہ حد اللہ حسامد لم یلد ولم یلد ولم یکو اللہ حسامد ویسا کوئی ہے ہی نہیں تو مخلوق جو ہے پیر جنے ہیں جوڑے میں ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے پورے قرآن میں کئی جگہ یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے تو اب شیطان بنایا بری طاقت ہمیشہ برے وسوسے لے کے آنا اس کا اپوزٹ کیا ہوگا جبرائیل علیہ السلام کو بنایا جب آئے صحیح فیصلے لے کے آئے یہ اپوزٹ ہے تو اب یہاں معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح انسان میں پھوٹی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح ججمنٹ کی خوت دی the power of right decision ابلیس کیا ہے the power of wrong decision وہ بھی ابلیس خوت ہے کیا کیا نہیں کرا رہا جنہ لارا دے رہا بامہ پھکوا دے رہا ذریعہ بن کے وسوسے دال کے power ہے ابلیس اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام power ہیں تو انسان میں توازن پیدا کیا دیکھیں مٹی سے ماں باپ کو بنایا اس کے بعد میں نطفے سے جو ہے نسل چلائی اس کے بعد میں جو ہے اس میں توازن خائم کیا اور پھر اس کے بعد میں روح پھوٹی اس میں یعنی اس کو power of right decision جو ہے ان کو دیا اب ایک حدیث پہ آئیے اس پہ روشنی پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ملک اور ایک جن وابستہ نہ ہو اور پھر دوسرے حدیث میں بات آئی ہے کہ یہ جو ملک ہے فرشتہ ہے یہ ہمیشہ اچھی چیزوں کی طرف آپ کو تلخیم کرتا ہے اور یہ جو جن ہے وہ ہمیشہ بری چیزوں کی طرف تلخیم کرتا ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ تو کہا میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے لیکن میرا جن اسلام قبول کر لیا ہے اب وہ اسلام کے خلاف نہیں بھٹکا تھا یہ معاملہ آپ کا تھا تو اب ہم اگر انیلائز کریں کہ بھئی جیسا میں ایسے بولا کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی where is your god who is your god میں ایک مثال دیا کہ بھئی قرآن کی مثال دیا کہ بھئی چوت طرف سے موج گھیر لی ہے پکا ہو گیا مرنے کا ہے تو تم سب کو چھوڑ گے جس کو پکارتے ہو وہ اللہ ہے تو اس طریقے سے روح کو ہم اپنے باڈی میں کیسا ایڈنٹیفائی کریں گے یہ conscience ہے یہ ضمیر ہے غلط قرآن اور حدیث اس میں فیڈ کر دیا ہے تو ہر غلط چیز کی وقت جو ہے ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے نفسِ لَوَّاما نفسِ امَّارا نفسِ مُطْمَئِنَّ اس کے بھی stages ہیں اور پھر یہ جن کونسا ہے حابہ انہوں نے اپنی خواہشیں کو اپنا الہہ بنا رکھا ہے یہ خواہشیں ہیں ایڈنٹیفائی کرنا ہے نا بیادہ ایڈنٹیفائی کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں پہن رہا ہے کہ ہم نے اپنا power of right decision تمہیں پھوک دیا ہے تو what is that power of right decision it is your conscience ضمیر ماف کرنا بھی میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے میں ایسا کام نہیں کر سکتا اب آپ جو ہے بالکل ہی شہوانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہے اور بھر دل بولا کرے ہوں یہ جو دل بولا ہے یہ جن بولا ہے اور جو نیکی کی طرف جو ہے مائل کرتا ہے برائی سے روکتا ہے یہ ضمیر ہے تو ہو سکتا ہے اس طریقے سے ہم اس کو ایڈنٹیفائی کریں اور پھر جالا لکم السماہ والافسارا والافدہ اور پھر تمہارے لیے سننے کے لیے کان بنائے دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائیں اور دل و دماغ بنائیں ریسیپٹیف پاورز بنائیں اور کیسے پاورز ہیں ریسیپٹیف پاورز ہیں دیکھنے کے پاورز ہیں بھر اس سے پہلے بات آئی کہ وہاں سے کوئی بندہ مارا بندہ پھیکا میری طرف دماغ کو فوراں وہ سائٹ بولی کہ بھر دیکھو بندہ آ رہا ہے دماغ سیچویشن انیلائز کر کے بولا ہے بندے پہ مار لگے گا ہاتھ کو فوراں انسٹرکشن دیا کہ بچاو اس کو وہی ایک صاحب لڈو پھیکے دماغ کو سگنل گیا کہ صاحب لڈو آ رہا تو دونوں ہاتھ بڑھا کہ آپ لڈو لے لئے ریسیپٹیف اور ریسپونس تو میں تو بار بار یہ بات دوراتے جاتا ہوں کہ ہم کو اللہ تعالی خوران کا ریسیپٹیف دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ریسپونس دے جو خوران صحیح ریسیپ کرے گا اس سے سنت رسول نکلے گی تو پھر تم کو دیکھتا بنایا ہے سنتا بنایا ہے دنوں دماغ دیا پروسس کرتے ہو کیلکولیٹ کرتے ہو آج انفرمیشن ٹیکنالوجی آج سپیس ٹرائبل آج کمپیوٹر سائنس کدہ چلایا ہے انسان یقین نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں اور ایک دس سال میں کیا ہونے والا ہے سمجھ میں نہیں آیا ہے لیکن پھر یہ انسان کو دھونے نہیں چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے میں بھی اللہ کا بنایا ہوں یہ خانم بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ میٹیریل بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا تو پورا کریڈٹ تو اللہ تعالیٰ ہی کو جاتے یہ ہے پھر فرما رہے ہیں کہ قلیلاً ما تشکرون اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو یہ ایک عجب گلہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے طرح سے کہ جیسا وہ بچہ پڑھا نہیں فیل ہو گیا اممہ باہو بہت اچھا کریں ہم تمہارے واشتے رشوت لیے جیل کو گئے کیا کیا نہیں کریں انجینئرنگ میں تمہارے کو ڈونیشن دے کے ایڈمیشن دلائیں گے واہ 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 پورا پیسہ اڑا دیئے اب معلوم ہوا کہ تمہارے کیا کرتود تھے یہ بڑا اچھا صلاح دیئے بڑا اچھا شکریہ ادا کرے ہمارا تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنا کے بتا رہا ہے کہ بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اپنا جائزہ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے ہم کتنی دیر شکر ذرا بخار آیا ہے تو فونہ کر کے لوگوں کو بولتے ہیں اور چوبیس بہن پیوز کے بعد میں سال بر طبیعت اچھی رہتی تو کبھی فونہ کر کے نہیں بولتے ہیں میری طبیعت اچھی ہے زردہ توازن ذرا بگڑا ہاں ہو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی یہ بچارہ سہت مند تھا ہی نہیں مر گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا کچھ بھی نہیں 99 بخار تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس پر بہت کم لوگ جو ہے شکر ادا کرتے ہیں وَقَالُوا آئِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ آئِنَّا لَفِي قَلْقٍ جَدِيدٍ اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں یعنی کھو جائیں گے جب دفن کر دیے جائیں گے یا جلا دیے جائیں گے تو جب ہم کھو جائیں گے تو کیا ہم نئی خلقات میں پیدا کیے جائیں گے یہ کسا ہوگا تو میں جو پہلے مثال دیا تھا اس میں ایک ایڈیشن آج پریپیر کر رہا تھا تو ایک دم ذہن میں بات آئی کہ بھی آپ ایک ویڈیو کیامرہ آن کرئے ایک میز پہ بولنگ واتر کا گلاس رکھئے کانچ کا بھاپ نکل رہی اس میں سے تو کیامرہ آن کیجئے اس کو گرائی ہے جب وہ گرے گا تو گلاس اٹھ جائے گا اٹھ کے پانی بہے گا گلاس کے تکڑے ہوں گے بھاپ بھی اڑے گی جو بھاپ ہے سٹیم ہے وہ بھی اڑے گا اب آپ ریوائنگ کریے تو سٹیم آئے گا پانی کو لگ جائے گا پانی آئے گا گلاس کے تکڑے ہو جائیں گے پھر گلاس اٹھ کے آکے میں اس پہ بڑھ جائیں گے خبروں سے نکلیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ آپ ادناسی مخلوق ٹو ڈائیمنشن میں جب ایسی کا ایسا کام کر سکتے ہیں تو آپ کو پیدا کرنے والا ٹری ڈائیمنشن میں یہ کام نہیں کر سکتا کہیں بھی کھو جاؤ جلا دیئے نا بھئے جلا دیئے دھواں بن کے اڑ گیا چلو وہ دھواں جیسا آپ ریوائنڈ کر کے چلائے انہوں ٹری ڈائیمنشن میں ریوائنڈ کر کے پورا دھواں ایک جگہ لگ آپ میگنٹ پھر آئے زمین میں جتنے آئین پھر پیسز تھے وہ میگنٹ میں آگئے پھر بتایا گیا کہ بھئے ایک ریڑ کی ہڈی ہے جو تباہ نہیں ہوتی جیسا پلین میں بلیک باکس تباہ نہیں ہوتا نہ جلتا نہ تباہ ہوتا ہو تو اسے پورا ریکارڈ لے لیتے ہیں آپ اس طرح سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور پھر اس ریڑ کی ہڈی سے پورا انسان کا انسان بنے گا جیسے جھاڑ اکتے ہیں مثال دی گئی جیسے جھاڑ اکتے ہیں تو پھر یہ لوگ بَلْهُم بِلِخَائِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ حقیقت یہ ہے کہ برخلاف ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا انکار کرتے ہیں نتیجے پہ ان کا ایمان نہیں ہے آخرت میں ایسا ہوگا اس پر ایمان نہیں ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي بُقِّلَ بِكُمْ سُمَّا إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ان سے کہو کہ ملک الموت جو موت کا انچارز فرشتے ہیں وہ تم سب کے انچارز ہیں تو جب تمہاری موت آتی ہے تو وہ تم کو پورا کا پورا لے لیتے ہیں وفات دیتے ہیں اور پھر تم اپنے پالنے والے اللہ کی طرف پلٹائے جاتے ہو پورا حساب کتاب دینا ہوئے کہ دروازے سے جانے کا ہے تم پلٹائے کہیں نہیں جا سکیں گے تو جیسا کوئی صاحب ہمارے ساتھیوں میں سے بولے تھے اب جیسا ہم ایک ایک ایکسپیرمنٹ کرتے سپوز ایسا ہے تو اسی طریقے سے کیوں نہ سپوز کہ آخرت ہے حساب کتاب دینا ہے تو سپوز کر کے جو ہے آپ شروع کی جائے کا کہ بھی آپ آج آخرت کو جھٹلا رہے ہیں کل آخرت اگر خیامت میں حساب کتاب کے لئے کھڑا کر دیا گیا ہے تو کیا کریں گا تو کم از کم جومیٹری میں اور سائنس میں جیسا آپ سپوز کر کے آگے بڑھتے ہیں تو اس طریقے سے یہ کیجئے کہ بھئی اگر اٹھایا گیا اور پھر پورا جتنا دیا تھا لیا تھا اس کا حساب کتاب ہو تو کیا کریں گا کاش کہ آپ دیکھ سکتے جب یہ مجرم اپنے پالنے والے اللہ کے سامنے اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے یہ مجرم کون ہے مجرم کون ہوتا جو خانون کی خلاف وردی کرتا ہے اللہ کی نظر میں مجرم کون ہے جو قرآن اور حدیث کی خلاف زندگی گزارتا ہے یہ مجرم ہے قرآن اور حدیث کا خانون ہے اس خانون کے خلاف جو گزارتا ہے یہ جو ہے مجرم ہے تو یہ لوگ اپنے پالنے والے اللہ کے سامنے جو ہے سر جھکائے کھڑے رہیں گے اور پھر وہاں یہ کہیں گے کیا یہ ہمارے پالنے والے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہم کو واپس بھیجئے ہم عملے صالح کریں گے بے شک ہم یقین لانے والوں میں ہیں اب یقین لانے سے کیا فائدہ ہے اب یقین لانے سے کیا فائدہ ہے گیا وہ چانس گیا دیکھیں یہاں پھر بھی ریئی اگزام ہے پھر بھی والی زین جاتے پرنسپل سے بولتے ہیڈ ماسٹر سے بولتے 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 ریئی اگزام کرا دیتے بلے نہیں وہاں اب دیکھنے کے بعد یقین کرنے کا کیا ہو اس کے کیا ہو ہے بھئے ہمارے ایمان میں اور اس میں کیا فرق ہے ہم غیب پہ ایمان لائے دیکھیں بعد حدیث یاد آگئی ماشاءاللہ کہ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عجیب و غریب ایمان کس کا ہے تو صحابہ نے کہا کہ ملائکہ کا ہوگا تو بھئے ملائکہ تو دن رات اللہ تعالی کی تجلی دیکھتے ہیں ان کے ایمان میں عجیب کیا ہو سکتا ہے بھئے آپ کا ہوگا تو بھئے مجھ پہ تو وہی نازل ہوتی ہے میرے ایمان میں کیا خاص بات ہے عجیب بات تو کہا کہ آپ ہی بتائیے تو آپ نے کہا کہ عجیب و غریب ایمان وہ مسلمانوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا ہوگا یہ ہمارا مقام ہے مقام کو نہیں سمجھ رہے ہیں اپنے مقام کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں جو صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایمان بن غیب کے آئیٹمز میں نہیں آتے تھے ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان بن غیب کے آئیٹمز میں آگئے ہیں تو یہ ایمان ہے تو یہاں یہ بات آ رہی ہے اب دیکھنے کے بعد سننے کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہم یقین لائے پہلے یقین لائے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے سر فراز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سر فراز کیا ہے پڑھو دیکھو لوجیکلی ریزن آؤٹ کرو ابھی جو بات آئی چھے پیریڈز میں سائنٹیفک کوارڈینیشن مل رہا آپ کو ہاں ہوا ہے چھے اگدم تو نہیں آئی کائنات خود سائنس دا بول میں کہہ یہ تمام چیزوں کو دیکھو قرآن کو ملا مارڈن نالج سے ایکنومک پرنسکل پولیٹیکل سائنس کے پرنسکل نیچرل سائنس کے اور دیکھو کہ میں سالے چودہ سو برس پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے تو ہم کو تو موقع ملا ہے ابھی یقین کرنے کا اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے رہتے سورہ یونس کی 99 اور 100 آیت میں آیا یہی بات آئی کہ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دے تو کیا تم زبردستی کروگے ان پر ایمان لانے کے لئے کوئی ہماری اجازت کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا تو اب یہاں ریزن دے رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ایمان پر لا کھڑا کرتے لیکن ہمارے طرف سے ایک سچی بات نکل چکی ہے کہ ہم انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دیں گے یہ کیوں کہ سورہ آراب کی اٹھارمی آیت میں بات آ رہی ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بھٹکا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جو تیرے بھٹکاوے میں آئے گا میں تجھے اور ان سے دوزخ کو بھر دوں گا پھر اس کے بعد میں بات آئی کہ ایک مقام کے قرآن شریف میں یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے پوچھیں گے سب بھر دینے کے بعد کیا تو بھر گئی ہے تو دوزخ کہے گی کہ حل من مزید اور ہیں کیا اب یہ بات یہ سمجھ میں آتی کہ دوزخ میں یعنی سون ڈالنے کے لئے جگہ نہیں ہو چون؟ نائن نائنٹی نائن آف from every thousand will be put in hell ایک ہزار میں سے نو سو ننیانوے لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا ایک ہی جنتی ہوگا اب اس میں سے کئی اپنی سزائیں پورا کر کے جو ہے جنت میں آ جائیں گے وہ الگ بات ہے لیکن to start with 0.1% بھی ریزرٹ نہیں ہوگی بس دعا کرنا ہے یا اللہ ہم کو ہمارے متعلقین کو وہ ون اوٹ آف ون تھاؤزن میں کشامل کر لیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسلی دلائی کہ یہ نائن نائنٹی نائن جو دوزخی ہوں گے یہ یادود اور مادود میں سے ہوں گے کہ زمانہ خریب آرہا ہے سیریا کے طرف جا رہا ہے دیماسکس کی بات ہو رہی ہے دمشق کی یہ تمام احادیث اگر آپ خیامت کے آثار قیامت کے احادیث پڑھیں تو یہ پورا جو ہے ادھر ہی چلے جاتا ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ the beginning of the end شروع ہو گیا ہے پورا کاروبار پھر اس کے بعد میں کہا فَزُوْغُ بِمَنَسِتُمْ لِخَائِ يَوْمِكُمْ حَازَ تو تم جو اس دن کو بھول گئے تھے اس وجہ سے تم اس کا دوزخ کا مزا چاہو یہ دن کو بھولا دیا تھے تم تم کو آخرت کا بلکل ذہن میں نہیں تھا تمہارے اِنَّا نَسِينَاكُمْ اور ہم نے بھی بے شک تم کو بھولا دیا وَزُوْخُ عَذَابِ الْقُمْدِ بِمَا كُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ اور جو تم عمل کرتے تھے جو گناہ کرتے تھے اس کے عوض یہ گناہ کا مزا چکو جو گناہ کرتے تھے اس کا مزا چکو تو بعض لوگ متاثر ہو جاتے ایسی چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ کھول دی ہے توبہ توبہ کرنا چاہیے کہ ارادہ کرنا چاہیے کہ یہ انشاءاللہ آدمی ہو گئے پھر اپنی زندگی کو صدا لینا چاہیے یہ بات آگے بھی آرہی ہے یہ حادث میں بھی یہ سجدے کی آیت ہے انشاءاللہ یہ ختم ہونے کے بعد یاد رکھ کے کر لیں اِنَّمَا يُمِنُوا بِعَيَاتِنَا ہماری آیتوں پہ صرف وہی ایمان لاتے ہیں اب ذرا غور کیسے یہ کون لوگ ہیں اَلَّذِنَا اِذَا زُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سَجَّدَوْا وَسَبَّهُوا بِحَمْدِهِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْطَبِّرُونَ وہ لوگ جب ہماری آیتوں کے ذریعے ان کو نصیت کی جاتی ہے یا یا دیہانی کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پالنے والے اللہ کی تذبیح پاکی بیان کرتے ہوئے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے گر جاتے ہیں کہ بات کو سمجھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سجدہ نہیں کرنے والوں میں تقبر ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھی تقبر کا لفظہ ہے کہ اللہ کو خالی ایک الہ نہیں ماننے والا بھی تقبر میں بھی ہوں بولتا ہوں کیا بات بھی ہم کچھ بھی نہیں کئی لوگوں سے ہی باتیوں ہوتی آپ ایسا بول رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے تو یہ یہ تقبر انا میں تو سجدہ میں نہیں گرتے ہیں نعوذب اللہ اللہ کے ساتھ میں بھی نہیں جھکتے تقبر سے اتنا تقبر ان کے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ حدیث خدسی میں تقبر میری جادر ہے اس پہ کوئی خدم نہ دالے اور پھر ایک جگہ کہا کہ جس کے دل میں رائی برادر تقبر ہدا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اب اپنے دلوں کو ٹٹول لیجے آپ اپنے دماغوں کو ٹٹول لیجے پھر یہ درس بیمانی ہو جاتا اگر ہم لوگوں میں یہ کریکشن نہ آئے کہ اپنے آپ کو کم سمجھئے ہم سے زیادہ اونچے لوگ ہیں طاقت میں بھی اخل میں بھی پیسے میں بھی ہر دہا سے تو یہ تقبر نہیں کرتے اب یہ بڑی خاص آیت ہے اس کے بعد کی اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے متعلقین کو ان میں شامل کر لے تتجافہ جنوبہم ان المساجی یدون ربہم خوفم و تمہ وممہ رزخنہم ینفخون دوسری چیز کیا کہ ہوتی ہے ان کے کہ سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے جب یاد دلایا جاتا ہے اور پھر راتوں کو ان کے بازو بستروں سے الگ ہوتے ہیں راتوں کو ان کے بازو بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے پالنے والے سے خوف اور امید میں اس کو پکارتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ماتی کی امید رکھتے ہیں لیکن خوف کا ایک اگر اللہ تعالیٰ مات نہ کرے تو پھر بلکل ہی تباہ ہو جائیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ایک کو معاف کرنے والے اور پھر مِمَّا رَزَخْنَهُمْ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرشتے ہیں آپ کا تو حیش نہیں ہے نہ کچھ ہے نہ جان آپ کی نہ مال آپ کا نہ ایمان آپ کا نہ جائداد آپ کی کچھ بھی نہیں ہے آپ کا ہے بلاو جو شیطان بور رہا ہو میری پاس بک لاؤ میرے ایکاؤنٹ میں کتہ ہے میرے نام پہ کتے گھرہ ہیں میرے گھر کا ٹیکس کچھ بھی نہیں ہے یہ سب تیرے گھر کا ٹیکس ہے کوئی چیز نہیں ہے ہم نے جو تجھ کو دیا اس میں سے خرشتے ہیں اب یہاں دیکھئے پھر حدیث کا سہارہ لینا پڑتا ہے ان آیتوں کو سمجھنے کے لئے اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جن کے بازوں بستر سے الگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے یہ خیامت میں بغیر حساب کے جنت میں بیج دیا جائے میں اتفاق سے مشکار دھون رہا تھا کہ اللہ کوئی چھوٹا سا عمل بتا دی دے جیسا بولے کہ دو کلمیں ہیں دو نمی میں بڑے بھارے ہیں لیکن عجر میں بہر بڑے بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمدیم و سبحان اللہ الارضیم جتنا ہو سکے بولیں تو کوئی ایسا عمل بتا دی دے تو مشکار کی ایک دیکھئے جب تک اپنا جائزہ نہیں یہ بات بنتی نہیں آج رات آٹھ بجے شروع ہوئی عشاء کی عشاء کا وقت آٹھ بجے ہوا فجر پانچ بجے شروع ہوتی نو گھنٹے کا دن ہے نو گھنٹے کی رات میں سورہ مضمل جن کو یاد ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھ ہی کبھی دو تہائی رات جاکتے ہیں کبھی آدھی رات جاکتے ہیں کبھی ایک تہائی رات جاکتے ہیں اب آپ جتنا آپ سے ہو سکے اتنا جاگی ہے کنسیشن دیئے ہوں ہم بھی دو گھنٹے میں سے چار گھنٹے جاکتے ہیں آٹھ نو دس گیارہ بہرہ پرائیم ٹائم سیریلز آتے ہیں ہمارے لئے بعض دستروں سے الگ ہوتے ہیں بارہ بجے تک بلتے کیا ہے کہ بے انہیں آج گڑ جاتا کی کیا ہے کہ کل تو ادھورہ چھوڑ دیئے تھے پھر امید ہم کو ایسی ہے کہ صحابہ جیسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو بدقسمتی یہ ہے ہماری برخ گرتی ہے تو بیچارے مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے برخ کے بھی قابل نہیں ہے سوچ کے دیکھئے پھر ایک کنسیشن ایک حدیث میں ملتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت سے بات آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ حسن خلق جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے وہ اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں آپ پوچھیں کسی سے چلتے میام آ جانا ہے کہا جانا ہے اپنا آدمی رہتا ہو آپ وہ عام خریدنے جائیے بولے نا آپ کو اٹھارہ سے کم نہیں ہوتا چلویں تو یعنی دوسرے ناؤزو بللہ اللہ معاف کرے کہ ایسے دیکھیں یہ نزاج ہم کو دنیا کو بتانے کا خوران کا یہ نزاج ہم کو بتانا ہے کرتسی بتانا ہے اخلاق بتانا ہے تو ایک کنسیشن ملا کہ بھئی اب جیسا سورہ مزمل کے وقت آپ نوٹس کیجئے کہ جب تک اسلام کو عام بولنے کا حکم نہیں آیا تھا تو راتوں کی عبادت کرو بولیں اب ہم بھی اس موقع میں نیمیتے کھل کے بول سکیں تو راتوں کی عبادت کر بھئی ذکر کریں قرآن پڑھیں نماز پڑھیں اب میں اپنی قیشت بڑھ رہا ہوں کہ رات کو نیم نیاری تو ڈاکٹر کے پاس جا کے سلیپنگ پلد لے کے سوچو سورو یہ نہیں سوچو کہ یہ اللہ تعالی کی دین ہیں نیم نیاری اٹھو پڑھو نماز پڑھو قرآن پڑھو ذکر کرو یہ اللہ تعالی کی دین وہ سلیپنگ پلد بھی ایسا تغرہ دیئے کہ فجر کی نماز بھی غیر ہوگی چلو کیا نیند آئے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلاتو خیرم من النوم میں تو بولتا ہوں کہ ہر پانچ نمازوں کے بعد یہ بولنا چاہیے پانچوں وقت ہم سو رہے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے یہ بڑی خاص آیت ہے سلات علم نفس ما اخفیاء لہم من خردتی آیون آئین اور کوئی نفس نہیں جانتا ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں جو قیفیت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی کے خیال میں وہ بات آسکتی ہے ایسی چیزیں ہمارے لئے تیار رکھیں جزاں بی ما کانو یعملو یہ جو عمل کرتے تھے اس کا ریوارڈ ہے اس کی جزا ہے آف من کانا مومنن من کانا فاسخن لا يستعون تو جو کوئی مومن ہے امن میں آگیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان و رخیم کی بات کر رہا ہے تو وہ کیا نافرمانوں کی طرح ہو جائے گا فاسد انہوں ہوگا یہ دونوں برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل سانے کرے یعنی قرآن پر ویسے ہی عمل کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو ان کے لئے ان کا ٹھکانہ ان کے ٹھہرنے کی جگہ باغات ہیں یہ نظلم یعنی یہ مہمان نوازی ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہے وہ جو عمل کرتے تھے جو اس کے سلے میں اتیا ہے گفت ہے نزول قرآن کے ساتھ بھی لفظیں نزول آیا ہے تو میں وہ دونوں کو ملا کے اکثر سوچتا ہوں کہ قرآن بھی تو گفت ہے نازل ہوا ہے لیکن نون زیلام کے مادے میں جو گفت کا سنس آرہا ہے تو قرآن بھی تو گفت ہے ایک اتیا ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے وَأَمَّا لَذِينَ فَسَخُوا فَمَا وَاہُمُ النَّارِ تو جو لوگ نا فرمانی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے قُلَّمَا عَرَدُوا اَنْ يَخْرِجُوا مِنْهَا اُعِدُوا فِيهَا اور جب کبھی یہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اس میں لوتا دیے جائیں گے اب اس عشو پہ ایک حدیث ملتی ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ہزار برس جلایا وہ لال ہوگی پھر ہزار برس جلایا وہ کالی ہوگی ساڑھے چودہ سو برس پہلے بولے بلیک ہولز کیا ہیں اس میں گرائویٹی اتنی ہوئی کہ لائٹ بھی نہیں نکل سکتی تو اگر دوزخ کوئی بلیک ہول ہے تو آپ لائٹ نہیں نکل سکتی تو آپ کیا نکل سکیں گے اس میں سے لائٹ تو اتنی ہلکی چیز ہے لائٹ جب وہ بلیک ہول سے نہیں نکل سکتی اگر بلیک ہول دوزخ ہے تو پھر آپ کیا نکل سکیں گے اس سے اب چھے تاریخ کے ہندو میں ایک نیوز آئی کہ ایک بلیک ہول ڈسکاور ہوا ہے یعنی 13 بلین لائٹ ہیئرز دور ہے ہم سے اگر وہاں سے روشنی نکلی ہوتی تو 13 بلین ہیئرز کے بعد زمین پہ پہنچتی دیکھئے لائٹ ایک سیکنڈ میں 3 لاک کلومیٹر سٹیبل کرتی ایک سیکنڈ میں ایک منٹ میں انٹو سکسٹی ایک گھنٹے میں انٹو سکسٹی ایک دن میں انٹو پرنٹی پور ایک سال میں انٹو سکسٹی فائل انٹو سکسٹی بلین 13 بلین ہیئرز کیا بخار آ جانا ہے سوچ کے کہ کیا فاصلے ہیں پھر کہا گیا ہے کہ یہ جو بلیک ہول ہے یہ سورت سے 3 بلین ٹائمز ہیئر ہے یعنی یہ کرسی اس کرسی سے دھوگنی ہے دو گنا ہیئی ہے تو یہ جو بلیک ہول کیا گیا ہے وہ سورت سے 3 بلین ٹائمز زیادہ ہیئی ہے تو یہ بلیک ہول ہوتے کیا ہیں جب اس میں ہائیڈرزن ختم ہو جاتا ہے جلنے کے لیے تو یہ مادہ اپنے اوپر کولیپس ہوتے چلے جاتا ہے تو اب سورج کا اس وقت ڈائمیٹر یعنی یہ یہ ڈائمیٹر گولیں گے آپ 14 لیک کلومیٹر ہیں اگر اس کو دبا دیا جائے تو 19 کلومیٹر کا گولہ ہو جائے گا اور زمین 13,000 کلومیٹر کا گولہ ہے اس کا اگر بلیک ہول بنا دیئے دبا کے تو وہ دو انچز کا کرکٹ وال کے برابر ہو جائے گی آپ کھیل نہیں سکیں گے اس کیونکہ دنسٹی کے ایک ہی رہے گی کہ اٹھانے کا بھی سوال نہیں پیدا تو میں معلوم ایسے کتنوں چیزیں بلیک ہول کی شکل میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز بزر جائے ہیں ہم میں سے ہم کو بھی پتا بھی نہیں چاہ رہے ہیں یہ کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سمجھنا ہے کہ دوزخ کو بھی جو ہے پیچھان لیا گیا ہے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کیونکہ اس کو جھٹلاتے ہو تم جو ہے آگ کی عذاب کا مزا چکو اور پھر ان کو بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کا عذاب چھوٹا عذاب چکائیں گے نزدیک کا عذاب چکائیں گے تاکہ یہ پلتیں ہماری طرف آئیں اسے ہم لیسن لیں توبہ کریں جو ہو گیا ہو گیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو توبہ خبول کریں گے وَمَنْ أَزْلَمُ مِنْ مَنْ حُكِّرَ بِي آیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّا آرَضَا آنْهُ اور اس سے بڑھ کے ظالم دیادتی کرنے والا کون ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے یاد دہانی نصیت کی جاتی ہے اور وہ اپنا اس سے مو پھر لیتا ہے ہم لوگوں کا یہی معاملہ ہے سنتے بھئی کہ جو ہے منجے نہیں کرنا ہے ہم ہندی نہیں کرنا ہے سانچک نہیں کرنا ہے چوتھی نہیں کرنا ہے یہ خلافِ قرآن اور خلافِ سنت ہے یہ دوسروں کی تخلیط کرنا ہے ہمارا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہم شادی بیا کریں یہ سنتے رہتے ہیں ہر تخلیط میں جو ہے آپ کو یہ بات سننے میں آتی ہے لیکن ہم اسے اعراض کرتے ہیں مو پھر لیتے ہیں چلے لیتے ہیں سوچ کے دیکھیں یہ کیا دوسروں کو جا کے سنائیں گے یہ باتیں ہم پر لگ رہی ہیں بے شک ہم مجرمین جو قرآن اور حدیث کے قلاف کام کرتے ہیں ان سے انتخام لیں گے ان سے بدلہ لیں گے اللہ ہم آف کریں اللہ ہم آف کریں وَلَخَدْ عَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَةَ فَلَا تَقُنْ فِي مِرْيَتٍ مِّنْ لِخَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ خُدًا لِبَنِي اسرائیل اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت دی تھی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے توریت ملنے پر آپ شک مت کیجئے اور پھر ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے جنت کا راستہ بتانے والی کتاب بنائی تھی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمْتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُ وَقَانُ بِأَيَاتِنَا يُقِنُونَ اور جب انہوں نے صبر کیا یہ بنی اسرائیل جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر جب انہوں نے یقین کیا تو ہم نے کیا کیا ان میں کچھ لیڈرز کھڑا کیے امام کھڑا کیے جو ہمارے حکم کے مطابق راستہ دکھاتے ہیں کنڈیشن ہے جب انہوں نے یقین کیا اور صبر کیا تو انہوں نے ہم لیڈرز پیدا کیا نہ ہمیں یقین ہیں نہ صبر در سے قرآن کے معنی ختم ہو جائے قرآن سمجھنا ہے تو یہ اپنے آپ پر لگا کے دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ ہمارے پاس آج کل ایسے لیڈرز کیوں نہیں کھڑے ہم تو لیڈرز کی تلاش میں پھر رہے ہیں بھون رہے ہیں سر پھوڑ لے رہے ہیں آخر کار امام مہدی کو دھون کے نکالیں گے دھونے گے سواف کرتے ہو تو یہ زمانہ آ رہا ہے تو یہ لیڈرز کب پیدا کیا اللہ تعالیٰ جب انہوں نے صبر کیا اور پھر ہماری آیتوں پر یقین کیا تو انہوں نے لیڈرز بنائیں اور یہ بنی اسرائیل جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اب یہاں جن چیزوں کا مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے توریت بھی ہو سکتا ہے توریت سے بھی یہ لوگ اختلاف کیے تو قیامت کے دن یہ جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کا قیامت کے دن جو ہے فیصلہ کر دیں گے کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے کتنے بستیوں کو ہلاک کیا تباہ کیا جن کے گھروں میں یہ گھومتے پھرتے چلتے پھرتے ہیں یعنی ایک تو مدیان سالے ہیں سعودی عرب میں نسالے علیہ السلام کی خوم کو تباہ کیا گیا ہے وہ ایک ٹوریت سپورٹ بن گیا ہے تو جو لوگ جاتے بولتے کہ اب بھی وہاں کے غاروں میں اتنی بدبو آتی ہے کہ آپ تھیرنے سکتے ہیں پھر ہمارے اطراف ہے گول کنڈا خلا ہے دولت آباد کا خلا ہے ریڈ پورٹ ہے پھر کیا تھاٹ کے چیزیں تھے کہاں گئے ہیں وہ اور پھر بھی جو ہم اس کا اثر نہیں لیتے پیشک اس میں نشانیاں ہیں کہ ہماری تباہی کے نشانیاں ہیں کہ ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ مات لیکن جو ہے یہ سنتے نہیں لیتے ہیں دیکھیں یہ جو انگلیش میں آپ دو الفاظ ہیں کہ hear and listen تو یہ سننا جو listen جس کو بولتے ہیں ماننا سن کر کسی بات کو ماننا دیکھ کر کسی مات کو ماننا یہ نہیں مانتے ہیں اور کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم ہی پانی کو بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ بس اس آیت کو پورا کر دی دیں ہمیں پانی کو بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں بارش برساتے ہیں نالے ندیاں بہا دیتے ہیں لے جاتے ہیں پھر اس سے کھیت اگاتے ہیں جس سے تمہارے جانگر بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہیں افلا یکسرون کیا تم غور نہیں کرتے ہیں کہ جیسا بے جان زمین میں جان پڑ گئے اسی طریقے سے تم مردے ہو گئے اور تم میں جان ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے خیامت کے دن وَيَخُونَ مَتَحَاذَ الْفَتْحُ إِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کب ہوگا یہ دوزخ اور جنت کا فیصلہ کب ہوگا خُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَفْتَهُ الْلَذِينَ لَا يَا يَنْفَهُ الْلَذِينَ قَفَرُ اِمَانَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَ ان سے کہیے کہ یہ جو فیصلے کا دن ہوگا اس دن ایمان لانا کفر کرنے والوں کا ایمان لانا کوئی فائدہ من نہیں ہوگا وہ اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ محلت دیے جائیں گے انتظار کی محلت نہیں دیے جائیں گے فارض انہم تو ان سے اعراض کرو الگ ہو جاؤ چھوڑو دیکھیں بڑا کلیر ہے قُلْ یَا يَوَا الْقَافِرُونَ لَا عَبَدُوا مَتَعْبَدُوا وَلَىٰنْتُمْ عَبَدُوا مَعَبَدُوا لَكُن دِينَكُمْ وَالْحِرَدِّينَ آخری آخری میں بات آ رہی ہے قرآن مکمل ہو رہا ہے تم اپنی سکھر کرو چھوڑو ان کو کیا پیچھے پڑھ رہی ہیں اپنی سکھر کرو ان سے بھوٹ کر لو انجان ہو جاؤ بنتظر انہم منتظرون تم انتظار کرو وہ بھی انتظار کرو وہ بھی ججمنٹ یعنی خیامت کے دن کا وہ بھی انتظار کرو تم بھی انتظار کرو تو یہاں سورہ سجدہ ختم ہوا موسیقا 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 مولای اصلي اسلیم دائیمن ابدا عالا خابруг بیک خیلی الخلق کلی ببولای ارصایی وسلیم دائیمن ابدا عالا خاب ابی بیک خیلی الخلق کلی ببولای ارصایی واسلم دائما اباد